اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج بات کر لیتے ہیں اس سب گول چھلکا کے بارے میں ابکری کی معاشور اور معروف پروڈکٹ ہے چھلکا اسپگول یہ ناظرین چھلکا اسپگول ہے آپ کے سامنے ہیں تو سو گرام جو ہے اس کا ویٹ ہے وزن ہے اور قیمت کے عوالے بات کریں کوئی تین ایک سو روپے اس کی قیمت ہے ناظرین اس سب گول چھلکا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور میدے کے اندر جو زخم ہوتے ہیں یا میدے کے اندر جو جلن ہوتی ہے یا جو میدے کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے ناظرین یہ جا کے اسے آرام دیتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے ناظرین چھلکا اسپگول تو ہربل ہے یہ دیسی ہے اور اصل نمبر ایک انڈین تصور کیا جاتا ہے جو اچھی کوالٹی کا جسا بول چھلکا ہوتا ہے اور آنتو کے اندر جو زخم ہوتے ہیں ناظرین یا جو میدے پیٹ کے اندر تیضابیت یا جلن ہوتی ہے ناظرین اس میں یہ بہت دبردست دوا کے طور پر کام کرتا ہے چھلکا اسپگول طریقہ استعمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمٹ ڈال کے گھول لیں اور کم از کم ایک گھنٹہ یا ادھا گھنٹہ اس کو ٹھہرنے دیں اور اس کے بعد ناظرین آپ اس کے اندر شکر چینی یا شہد وغیرہ ڈال کے پی لیں تو فوراں ہی آرام دیتا ہے ناظرین جن افراد کو پانی کی کمی ہوتی ہے یا پانی کی کمی کے وجہ سے جو خشکی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس خشکی کو بھی یہ ناظرین دفع کرتا ہے اور مقدار خوراک کے والے بات کریں تو اس کی مقدار خوراک جو ہے کم از کم پانچ سے چھ گرام مقدار خوراک ہے اس کی صبح شام بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے اور اگر ایک ٹائم استعمال کرے تو ایک ٹائم بھی استعمال کر سکتا ہے بندہ ناظرین یہ جو مرض ہوتا ہے ایک جریان کا مرض ہوتا ہے تو جریان کو کافی یہ کنٹرول کرتا ہے عورتوں کا لکوریا ہو یا مردوں کا جریان ہو اس کو ناظرین کم از کم یہ اس سے بول چھلکا بندہ نہیں دیتا اور اسے کنٹرول کرتا ہے تو روٹی جن دوستوں کو حضم نہیں ہوتی پیٹ کے اندر کھاتے ہیں اوپر آتی ہے یا گیس بنتی ہے یا پیٹ کے اندر جو ہے موشن لگ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے یا پیچس وغیرہ لگ جاتی ہے تیزابیت ہوتی ہے پشاب جل جل کے آتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ بہت زبردست کام کرتی ہے یا چھوٹا پشاب جن کو پیلا آتا ہے تو یہ پشاب کا جو کلر ہے وہ یہ سفید کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گردوں کو طاقت دیتا ہے گردوں کے اندر جو چربی ہوتی ہے گردوں کے اندر جو چکناہٹ ہوتی ہے گردے جو خون فلٹر کرتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ مدد دیتا ہے اور گردوں کو ناظرین یہ مضبوط کرتا ہے اور اگر کسی بھائی کا ایک گردہ ہو اور ایک نہ ہو ایک کرنی فیل ہو تو ناظرین اس سب گول چھلکے کا استعمال اگر وہ آدمی پراپر کرتا ہے مسلسل کرتا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ طاقت دیتا ہے گردوں کو بھی ناظرین گردوں کو خون فلٹر کرنے میں مدد دیتا ہے یہ اس سب گول چھلکا تو گردے کے اندر اگر درد ہے اگر ریت مٹی کنکر ہے تو وہ بھی یہ ناظرین صاف کرتا ہے کیونکہ مسفحہ خون بھی ہے یہ سب گول چھلکا اگر سکیننگ کے والے سے بات کریں یہ جلد نرم ملیم اور رنگ صاف کرتا ہے اور کسی قسم کی کریم یا ایسے کیمیکل چیزیں لگانے کی چہرے پر ضرورت نہیں پڑتی جو بندہ اس سب گول چھلکے کا مستقل مزاجی سے استعمال کرتا ہے اپنی خوراک کا حصہ بناتا ہے تو اگر آپ اس کو روٹی کے درمیان میں استعمال کریں گے مثلا آپ نے دو روٹی کھانی ہے ایک روٹی کھانے کے بعد ایک چمچ سب گول چھلکا کھا لیں اور اس کے بعد ایک روٹی اور کھا لیں غزا کے درمیان میں اگر اس سب گول چھلکے کا استعمال کریں گے تو ناظرین بہت زیادہ آپ کو فیدہ ہوگا یہ اگری کا زبردست چھلکہ ہے اور صاف کیا ہوتا ہے پاداری جو کھلے اس سب گول چھلکے ملتے ہیں ان کے اندر کچرا ہوتا ہے لکڑی وغیرہ کا سفید لکڑی جو ہوتی ہے ان کا بورا بھی ہوتا ہے ناظرین زیادہ تار اصل چھلکے کی پہچان یہ ہے کہ وہ سالم ہوگا اور موٹا ہوگا اس میں کچرا نہیں ہوگا اس میں سوجی ملیو ہی نہیں ہوگی تو بزار کے اندر جو ہے اکثر ملاوٹ والی چیزیں ملتی ہیں ناظرین آپ پیکنگ والی لیں اچھی کمپنی کی لیں ہم درد کی لیں کرشی کی لیں یا اب کری کی لیں تو سب سے بہتر ہے مرہ بابی ہے ایسے کمپنی ہیں کافی ہمیشہ ساہتری چیز اصل وہ ہوتی ہے جو پیکنگ والی ہو تو وہ زبرداست ہوتی ہے ناظرین قبض کے ایشوز جن بھائیوں کو ہیں یا جن بہنوں کو ہیں تو قبض میں یہ بہت زبرداست کام کرتا ہے قبض میں یہ ہے کہ آپ ایک گلاس گرم دودھ لیں یا آدھا گلاس لیں تو ایک چمہ اس تب غل چھلکہ موہ میں رکھ کے اوپر سے دودھ پی لیں ناظرین تو ایستہ ایستہ انشاءاللہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے آپ یہ عمل دو ٹیم کریں ناظرین صبح اور شام یا جس ٹیم کھانا کھائیں کھانے کے درمیان میں سب غل چھلکہ ضرور پی لیں تو انشاءاللہ قبض جتنی پرانی سے پرانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی ناظرین جسم کے اندر جو خشکی ہوتی ہے یہ خشکی کو بھی ختم کرتا ہے ناظرین جو چہرے کے چہرے کے اوپر جو نشانات آ جاتے ہیں کیلچم کی کمی کی وجہ سے اور چہرے کے اندر سفیر ڈبڑڈبے سے بن جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے ناظرین اور آنکھوں کی خشکی جو ہوتی ہے ایک بیماری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور ایسا ایسا موتیا کی جانب نگاہ ہر وہاں دماؤں ہو جاتی ہے تو موتیا کا ایشو بھی نہیں آئے گا ناظرین موتیا کو بھی یہ دفعہ کرتا ہے آنکھوں کی خشکی نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال نہیں گرتے ناظرین ناخون خشکی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں جن لوگوں کے یا خشک ہو گئے ہیں بلیڈ سے یا نیل کٹر سے ناخون نہیں کٹتے یہ ناخونوں کو بھی ترو تازہ رکھتا ہے ناظرین اسے بول سلکہ اور خاص طور پر جس ٹیم پانی کی کمی جسم کے اندر پوری ہو جاتی ہے تو اس ٹیم خون کی کمی بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے